کر کے میں جھوڑ رہا ہے عرون شرما سیدھے اٹلی سے اس پورے جو سمٹ ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں عرون آپ سے سمجھنا چاہیے کتنے دیر کے بعد جوگت ویدھیاں ہیں وہاں پر شروع ہو جائے گی خاص طور پر آؤٹریچ سیشن جس پر سبھی کے نگاہیں خاص طور پر پردھان منتری کے سمبودھان کو لے کر کے آج جی دیکھئے آج کا دن آپ دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ایک تو بائیلیٹرلز ہوں گے کچھ ہی دیر کے اندر آپ مان سکتے ہیں کہ جو بھارت کے بائیلیٹرلز ہیں جو ٹاپ جی سیون لیڈرز ہیں اس میں سے کئی سا لیڈرز کے ساتھ میں ان کی بائیلیٹرل جو گتی ویدھیا ہے وہ شروع ہوتے بھی آپ کو دکھا دیں گے آپ سے کچھ ہی دیر کے اندر اس کے بعد میں آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹریچ سیشن جو کہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے جی سیون سمیٹ کے ایک طرح سے سائیڈ لائن پر اس آؤٹریچ سچین کو دیکھ سکتے ہیں اب امپورٹنٹلی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ پرائیم نیسٹر موڈی کا بھی اس میں انترونشن ہے وہ اس میں اپنا وقتہ بھی رکھیں گے لیکن سب سے امپورٹنٹلی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جی سیون کے اندر جیسے کے ریپورٹ پر بھی ہم نے دیکھا پرائیم نیسٹر موڈی کو انوائٹ کیا جانا اور یہ اس بات کو درش آتا ہے کہ کیسے بھارت کا قد گلوبلی بڑا ہے اور دوسرا بھارت جس طرح سے یہاں پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک امبازجر بن کر کے آیا ہے گلوبل ساؤت کا تو جو چھوٹے دیش ہے جو گلوبل ساؤت ہے ڈیویلپنگ ایکانمیز ہیں انڈرڈیویلپٹ ایکانمیز ہیں ان کی بھی کہیں نہ کہ آواز بنتا ہوا یہاں پر دکھائی دے گا تو ایک طرف جو اپنے درشکوں کو بتا رہے کہ کچھ ہی دیر کے اندر یہاں پر جو پائیلٹرل میٹنگز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی اور اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ لیڈرز بھی کہیں نہ کہ اتسائیت ہوں گے بکوز جب پرائیم نیسٹر موڈی 3.0 کے شروعات ہوئی تھی تو کئی صرف ورلڈ لیڈرز نے ان کو ٹیلی فون کے مادیم سے یا پھر ٹویٹ کے مادیم سے کانگریچلیٹری میسج کیا تھا یہ جو پہلا افسر ہوگا جب پرائیم نیسٹر موڈی ان ورلڈ لیڈر کے ساتھ میں جو پہلی وزیٹ ہے پرائیم نیسٹر موڈی کی فورین وزیٹ میں تو ایک طرح سے ون آن ون ان کی میٹنگ ہوتی ہو دکھائے دے گی جو موسٹ پاپپول لیڈر صاحب کہہ سکتے ہیں ان کی دیولپٹ ایکانومیز کے دیولپٹ کانٹیز کے تو ان کے ساتھ پرائیم نیسٹر موڈی کی ملاقات ہوتی ہو دکھائے دے گی جن پر وہاں سے سندیش نکلتے ہو دکھائے دے گی ہم جانتے ہیں کہ جی سیون ایک ایسا منچ ہے جس کے جو فیصلے ہیں وہ کسی بائنڈنگ نہیں ہے کوئی انٹرنیشنلی اس کو ماننے کے لیے بات دے نہیں ہے کہیں اس کا کوئی ہیڈکوارٹر نہیں ہے ایک طرح سے یہ انفارمل میٹنگ سا لگتا ہے وکسید دیشوں کا جس میں کچھ اور دیشوں کو شامل کیا گیا ہے تو وہ کونسے بڑے سندیش ہیں پوری دنیا کے لیے اور ابھی جو مجودہ محالات ہیں مجودہ ماحول اسے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا کی نگاہ میں وہ کونسے بڑے مددوں پر ہیں جس پر سبھی لوگ نگاہے لگائے ہوئے ہیں آپ موسٹی LG دیکھیں گے کہ موسٹی جو بلٹی لیٹرل جو پلیٹفارمز ہوتے ہیں وہ بائنڈنگی نیچر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ایک طرح سے دشا تیہ کرتا ہے جب ایک بڑی گروپنگ ایک فیصلہ لیتا ہے ایک سہمتی جاتا ہے کہ ہم اس مددے پر آگے جانا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ورلڈ لیڈر اپنی بات کو اس منچ پر رکھتا ہے تو ایک طرح سے ایک انٹینٹ دکھاتا ہے کہ آپ کی گلوبلی کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک مسئلہ تو بہت کلیر ہے جس پر ایک طرح سے سہمتی بنانے کا وقت آ گیا ہے ڈیویلپنگ اور ڈیویلپٹ اکانویس پر ایک ساتھ آنا ہوگا اور اگر اب نہیں آتے ہیں تو شاید وہ صحیح سمیں اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا وہ ہے کلائمیٹ چینج کا مددہ ہے پھر گرین انرڈی کا مددہ کہ کیسے گرین انرڈی اور گرین کپاسٹی اس کو زارہ زارہ ڈیموکرٹائز کیا جا سکے یہ تینہ کے مددہ ڈومینیٹ ہوتا آپ کو دکھائے دے سکتا ہے اور جیسا کہ اس بات کو لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پرائیمیسٹ موڈی کے جو آؤٹری سیشن میں جب وہ سمبودھن رکھیں گے تو اپنے آپ کو ایک طرح سے اے آئی کی بات رکھتے ہو دکھائے دیں گے کہ سیشن آؤٹری سیشن آئی آئی یعنی کہ آرٹیمشل انٹیلیجنس کو لے کر کے ہے انرڈی کو لے کر کے ہے اور زیادر سی بات ہے آفریکا اور میڈیٹیرین کو لے کر کے ہے اور ان تینوں ہی مدعہ پر بھائرت نے کہینا ہے کہ ایک لیڈرشپ رول نبھایا ہے حالی میں جو جی ٹوینڈی سمیٹ ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کا ایک لیڈرشپ رول تھا جو آفریکن یونین ہے وہ کہینا ہے کہ جی ٹوینڈی کا سرسے پنتا ہو دکھائے دیا یہ ایک طرح سے بہت لیڈرشپ اپروش تھا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں جو کئی سارے جو گورنمنٹ سورسز نے بتا کس طرح سے ڈیلیبریشنز کیے گئے تھے کہ ایک طرح سے اس پر عام سہمتی بند سکے جو کہ بھارت نے کر کے دکھایا کہ اسے سب کو ساتھ لے نا چاہیے ڈیویلپنگ ہو ڈیویلپنگ ہو ڈیویلپنگ ہو سب کو ساتھ لے کر کے اس پر سہمتی بنائی تھی تو آج جب آفریکا کی بات ہوگی تو بھارت کے جو تدھان منتری ہیں ان کا وقتاوی ان کا انٹرینشنز بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے تک انرڈی کی بات آتی بھارت نے اگین ایک لیڈرشپ رول نبایا ہے کسی بھی ڈیویلپنگ کنٹری میں یا انڈرڈیویلپنگ کنٹری میں یہ تر سے طاقت نہیں ہے کہ وہ بول دے یعنی دوزار ستر تک کاربن نیوٹر ہو جائیں گے کیونکہ بہت بڑا کمیٹمنٹ لگتا ہے دوزار تیس تک اپنی کاربن نیوٹر ہو جائیں گے یہ بہت بڑا کمیٹمنٹ ہوتا ہے جو بھارت کڑ کے بیٹھا ہے اور اس کے لئے کئی سارے فیصلے بھی لیے جا رہے ہیں لوکلی بھارت کے اندر جس سے کہ ہم لوگ کاربن نیوٹر ہونے کے دشاہ کے اندر آگے بڑھ سکے حالی میں پرائم نیوٹر موڈی نے اگر آپ کو یاد ہو چناغ کے ریزلٹ کے ٹھیک بات انہوں نے ایک پیڑ ماں کے نامیس انیشیٹیو کو شروعات کیا تھا یہ بہت چھوٹا سیکھ ان کا سندیش تھا کہ جو پہلا جو گتی ویدی تھی وہ ایک تیسے انوائرمنٹ پو لے کر پرائم نیسٹر موڈی کے در دکھاتا ہے کہ انوائرمنٹ اور ایک وارمی کو ایک ساتھ لے کر کے آگے بڑھنا ہوگا اور لاسٹ پٹ نور تلیس جو آٹی پیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں کہ پہلے بھی بھی بول چکے ایک گلوبلی کوڈینیٹڈ افٹ ہونا چاہیے بورڈرز نہیں ہوتی ہے اے آئی کے اندر اور اے آئی اس اگر گوڈ سرونٹ بردہ بیڈ ماسٹر یعنی کہ اے آئی کہیں کہ آپ کو ٹکو اور نہ کر لے جو پر اس کا بہت نگیٹیو ایمپیکٹ نہ ہو کہ سم لوگ اس پر ایک رڈنیتی بنا سکے ساجے داری کر سکے اس پر کہیں کہیں کہ ایک فوکس ہوگا اور زاہر سی بات ہے کہ اور کئی سارے جو بودھے ہیں ایک سہمتی بنتیو دکھائی دے رہی ہے کہ جو رشیا کے جو ایسٹس کو جو فریز کیا گیا تھا وہ کہنا ہے کہ یوکرین کو دیے جائیں گے تو ایک تیسے یہ جیسے ان کا جو بلوک ہے وہ اس یوکرین قریسز یہاں پر ڈومیٹ ہوتا 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 ہے لیکن بھارت کا پکش پہلے سی بہت ہی کئیر بہت ہی صاف ہے ڈائیلوگ و ڈیپلومیسی سے بات کیجئے کیونکہ ڈائیلوگ و ڈیپلومیسی سے کئی سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں پیسپل ٹاپ ہونی چاہیے اور پرائیم نیسٹر موڈی نے رشن پریسیڈنٹ کو بھی صاف طور پر کہا تھا کہ this is no time for war ہمیں war سے اغلاق ہٹ کر کے اب ویشترک مدے جو ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں اس پر فوکس کرنے کے ضرورت ہے تو ایک طرف بھارت جو دو سا سہتالیس کے اندر جو ڈیپلومی بننے کی رہا پر آگے جا رہا ہے موڈی 3.0 کے اندر کہنا کے جو اس کی جو ایک بساک ہوتی ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور زائی سی بات ہے اس کو پرائیم نیسٹر موڈی انٹرنیشنلی بھی یہاں پر ہائیلائٹ کرتے ہو دکھائی دیں گے اور ساتھی تب کیسے گروبال سپلائی چین کا حصہ بھارت بن سکے کیسے کانٹریبوٹ کرسے ان تمام اددوں کو لے کر کے اس پر بھی باتچیت ہوتے ہو دکھائی دیں گے لیکن ہاں کئی سارے آج امپورٹنٹ اور ایک ترسطہ کہہ سکتا ہے کہ بہت ہی ہیکٹک شیڈول پرائیم نیسٹر موڈی کا ملٹیپل جی سیون جو لیڈر سے ان کے ساتھ میں بائیلیٹرلز اور اپورس جو آؤٹری سیشن ہے جو فوکس کرے گا اے آئی انرڈی اور اپری کا اور میڈیٹیرین کے اوپر اس پر فوکس رہتا ہو دکھائی دے سکتا ہے بائیلیٹرلز کو لے کر کے کچھ خبر آ رہی ہے کیا کہ کتنے بائیلیٹرلز اب تک کنفرم ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے پائپلائن میں جس میں کام چل رہا ہے اور وہ کون سے دیپکشی جو بارتہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے بھارت کے لیہات سے اس پر کوئی اپڈیٹ ہے تیکھیں سورسز کے حوالے ہمارے پاس خبر اس سمیں پر یہ آ رہی ہے کہ ایک تو کنفرم ہے کہ جو جو خوش کنٹری اٹیلین لیڈرشپ اس کے ساتھ تو بائیلیٹرل زائر سی بات ہے پرائیم نیسر موڈی کی ہونی ہے جس پر سب کے نگاہیں ہیں کہ آخر کار کیسے بھارت اور اٹلی کے سمبند کو بہتر کیا سکتا ہے اور اپکورس جو سٹریڈیجک پارٹنرشپ اس کو کیسے نیچس لیول پر لے کر کے جائے جا سکتا ہے اس بات پر فوکس لیکن ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ کئی بڑے جی سیون جو لیڈرز ہیں جس میں کہ آپ مانے جو فرانس کی بات نکل کر کے آتی ہے تو سوچے ہمارے بتا رہے کہ ان کے ساتھ بھی اکتر سے بائیلیٹرل شیٹیول ہے اور جو تمام جو جی سیون کنٹریز ہیں جس پر جرمنی بھی اکتر سب کہہ سکتے ہیں جرمنی ابھی یہاں پر انوائیٹڈ ہے اور امپورٹنٹلی یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی جو ورلڈ لیڈرز آئے ہیں انسٹیوشنز ہیں یہاں پر جو کہ جی سیون کنٹریز کندر انوائیٹڈ ہے ان کے ساتھ بھی بائیلیٹرل ہوتے ہو دکھائی دے سکتی ہے ان بائیلیٹرل کا فکس اکتر سے اس بات پر ہوگا کیونکہ سائیڈ لائنز پر ہو رہی ہے جی سیون جیسے ملٹی لیٹرل پیٹ فارم پر وہ ایک تیسے دو دیشوں کے بیچ پر جو رشتے ہیں ان کو ایک ایک جو کہتے ہیں کہ تچ اپ آن یا پھر کیسے نیا آیام دیا جا سکے اس پر جو دو دیشوں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بات کرتے ہو یا آپ کو دکھائی دے گی تو یہ کچھ بڑے بائیلیٹر سا لیکن مانکے چلی جو جی سیون کنٹریز کے لاغبک ہر لیڈر کے ساتھ میں پرائیم نیسٹر موڈی یہاں پر انگیج کرتے ہو دکھائے دیں گے فوٹوپ سیشن بھی ہوگا جاں پر پولا سائٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس طرح کے ملٹی لیٹرل پیٹ فارم پر ہم جانتے ہیں کہ لیڈرز انفارملی بھی چٹ چٹ کرتے ہیں تو ایک تیسے پرائیم نیسٹر موڈی انفارملی آپ کو جو کی فوٹوپ سیشن جو تمام جی سیون لیڈرز اور آؤٹریچ نیشنز کا وہاں پر بھی پرائیم نیسٹر موڈی ہوں گے تا ایک پولا سائٹ میٹنگ ہم کہہ سکتے ہیں ہوتی ہوئی دکھائے دے سکتی ہے کئی انفارمل چیٹس ہوتی ہوئی دکھائے دے سکتی ہیں جو کہ ایک تیسے کیمیسٹری اور بانڈنگ دکھاتا ہے تمام ورلڈ لیڈرز کی اور یہ وہ تمام لیڈرز جی سیون کے چاہت جرمن لیڈرشپ کی بات بات کر لیڈیے آپ چاہے فرنچ لیڈرشپ کی بات کر لیڈیے امریکن لیڈرشپ کی بات کر لیڈیے ان سے پہلے بھی کئی پلاتفارمز پر پرائیم نیسٹر مل چکے ہیں ان کی کیمیسٹری اور بانڈنگ ہمی ہم نے پہلے بھی کئی سارے ملٹی لیٹرل پلاتفارمز کے اوپر دیکھی ہے اور بہت بہترین کیمیسٹری پرائیم نیسٹر ملٹی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ملٹی 3.0 میں پہلی بار پرائیم نیسٹر ملٹی کی یہ پہلی وزک کئی جا سکتی ہے اور یہ وہ ورلٹ لیڈرز ہیں جو ایک بہترین کیمیسٹری پرائیم نیسٹر کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تو کانگریچولیٹری میسٹری جیز اور وہ بات تو ہونی ہونی ہے لیکن اس کا ایک ترسے پرائیم نیسٹر ملٹی ایک ترسے ان تمام بیٹھوں کا ایک ترسے اپیوگ اس لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں کہ کیسے اب بھارت جو اپنے رشتوں کو جو بائیلیکٹر ریلیشنشپ ہیں ان کو یہاں سے کیسے اور آگے لے کر جائے جا سکے اس پر فوکس کرتا وہ دکھائے دے گا اور کئی ساتھ جو ڈومیننٹ ایشو جو جیو پولٹیکلی چل رہے ہیں اس پر پرائیم نیسٹر موڈی بہت لازمی ہے کہ اپنی بات کو رکھتے ہوئے ہیں دکھائے دے می بھی انفارملی می بھی پولا سائٹس کے اندر یہ کہی نہ کہے لیکن توپکس جو ہے جائے وہ یوکرین قائسز ہو یا پھر جو جو گازا کی بات ہو یا ان ان جو جیسے پرائیم نیسٹر موڈی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ this is no time for war اور ڈیالوگ اسے مستو کو حل کیا جانا چاہیے تو شاید اسی سٹینز کے ساتھ پرائیم نیسٹر موڈی آگے جاتے ہو دیکھائے دیں گے بیکوز کلائمیٹ چینج ڈیولپمنٹ اور انکلوزیف ڈیولپمنٹ خاص طور پر بہت پرومینٹ ایجنڈا ہے جو کہ گلوبلی ہر دیش اس سمیو پر چاہے گا اسی پر کہیں نہ کہیں اسی کے مطلی نظر یہ بائیلیٹرل میٹنگز کافی ایمپورٹنٹ سکتی ہیں ان کے لئے بھی شاید ایک اسی طرح کا سندیش بھارت بھی دینے کوشش کرے گا کہ ان کو بھی اسی طرح کا ایک انکلوزیو اپروچ سبھی کو ساتھ لے کر کے چلنے کا اپروچ شاید دنیا کو دینا پڑے گا اور چونکہ وقصت راستر کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے یہ ذمہ داری G7 سموہ کے طور پر اور زیادہ بڑھ جاتی بھارت نے کر کے دکھایا بھی ہے جی کئی بھارت ایک لیڈرشپ رول نبھایا بھی ہے اور یہی وجہ کہ اسے اگنور کرنا possible نہیں ہے آج دنیا بھارت طرف دیکھ رہے کہ ہی سارے ایکزام پاس ہے پوسٹ کوویڈ کی بات کلیجی جب یو ایس کے اندر کوڈ سمیٹ ہوا تھا تو کوویڈ ویکسینیشن کیا جا سکے اس کا ذکر کوڈ سمیٹ کے بیٹھک دوران اس کے سائیڈ لائنز پر کیا گیا تھا یو ایس کے اندر وہ دکھاتا ہے کہ کیسے کوویڈ نائنٹین کا بہتر مینجمنٹ ویکسینیشن کا بہتر مینجمنٹ کیا جا سکے دوسرا پرومیننٹ پوائنٹ آج ہے کہ بھارت ایک انکلوزیو اپروچ کے ساتھ چل رہا ہے جو بڑے بڑے دیش اس بات کو جب سنتے ہیں کہ آٹھ سو ملین لوگوں کو بھارت مفت میں راشن موہیا کرا رہا ہے فوڈ سیکیورٹی کے ایک بہت بڑا ایگزامپل نکل کر کے اس میں نکل کر آتے ہیں کہ اسی کروڑ لوگوں کو مفت میں راشن موہیا کرانا جو آیوشمان یوج نے اسی انیشیٹیو کے مادیام سے ہیلتھ کیر سرویسز کو موہیا کرانا تھے اپنے اپنے ورڈ ریکارڈ ہے بکوز اتنی بڑی تعداد کے اندر کوئی بھی بڑا دیش اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا اتنے بڑے مشن کو تو اس لحاظ سے دیکھئے تیسرے سب سے پرومیننٹ پوائنٹ کے بھارت تیکنولوجی کا ڈسپلے UPI کے مورچے دو درزن سے زیادہ دیش ہوں گے جہاں پر UPI available ہے یا پھر initial stages میں چل رہا ہے یا پھر UPI کو adopt کیا سکے یا پھر UPI available ہو پرانس میں اگر آپ آئیفل ٹاور میں جاتے ہیں گھومنے کے لئے تو وہاں بھی UPI transactions کر سکتے ہیں برج Khalifa میں جائیں گے تو بھارت جو UPI جو تیکنولوجی ہے اس وجہ سے دیکھتے ہیں کیا تیکنولوجی بھارت جو اتنی cost effective technology لے کر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اس وجہ سے کہتا ہے اس basis پہ بھارت کہتا ہے کہ آپ تیکنولوجی کو democratize کیجئے اپنے پاس technology کو مت رکھئیے اس سے democratization of technology بھارت بات کرتا ہے اور اسی لئے بھارت کو ignore کرنا جیسے آپ پوچھ رہے تھے وہ آج کی تاریخ میں possible نہیں ہے last but not the least بھارت جو بھارت 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 دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے بھارت بھارت بندو کا کام کرتا دکھائی دیا ہے بھارت جو بھارت 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 نہیں ہو سکتی اور یہاں پہ چھوٹی سی بات پر جو بھارت نمستے ہے وہ نمستے جب دکھائے دیں گے کہ اگرکار اس لیڈرشپ کا اس ڈیویلپنگ کورمی اس جموکرسی کے پاس کیا کچھ آفر کرنے کے لیے جو جی سی آئیڈی لے سکتا ہے جس پر امپلیمنٹ کے آسکے جلوبلی جاتا آگے جاتے دیکھا جا جا ہے تو عرون بہت دنیویاد